مارڈ سٹوری اور اسے دیکھنے لگا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جیتا جاکتا بونا دیکھ رہا ہے اس سے پہلے اس نے بونا صرف کتابوں میں دیکھے تھے سیف نے چلا کر اسے پکارا جناب السلام علیکم شاید آپ اسی جنگل میں کہیں رہتے ہیں عزیق نے جواب دیا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں سیف فوراں بولا جی ضرور مجھے ایسی طاقت چاہیے جس سے میری ہر خواہش پوری ہو جائے کیا اس سلسلے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں عزیق بولا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن میں تمہیں ایسی جگہ بتا سکتا ہوں جہاں تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں اس کے لیے جنگل کے بلکل درمیان میں جانا ہوگا جہاں ایک چٹان پر ایک چھوٹا سا طلاب بنا ہوا ہے جو سرگوشیاں کرتا ہے اگر تم سن سکو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور تمہیں اسے دل کی بات بتاؤ تو تمہیں ایسی طاقت مل جائے گی سیف بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے مہروانی فرما کر مجھے جلدی بتا دیں عزیق نے اسے بتایا تمہیں وہی کرنا ہے جو طلاب سرگوشی میں تمہیں بتائے گا اور پھر آخر میں اس طلاب میں سے ہاتھ ڈال کر کچھ پانی تم پیو گے پانی پینے کے بعد تم جو بھی خواہش کرو گے فوراں پوری ہو جائے گی مجھے کئی دفعہ وہاں سے خواہش پوری کرنے کا موقع ملا ہے اب وہ دیکھو وہ ہے راستہ سیدھے چلے جاؤ سیف تو فوراں جوش میں آ گیا وہ تیزی سے وہاں سے روانہ ہو گیا وہ سیدھا چلتا رہا اور آخر کار وہاں پہنچ گیا جہاں سرگوشیوں والا طلاب تھا وہ بڑی عجیب سی جگہ تھی اور ایک چھوٹا سا طلاب ایک چٹان پر بنا ہوا تھا طلاب کا پانی مسلسل کھولتا ہوا بلبلے بنا رہا تھا سیف نے سوچا واقعی یہ تو سچ مجھ جادو کا ہی لگ رہا ہے اس نے آگے بڑھ کر چھوٹے سے طلاب میں جھانک کر غور سے دیکھا اسے اپنا چہرہ نظر آیا جو ہلتے ہوئے پانی سے ہل رہا تھا طلاب نے سرگوشی کی ساتھ کو ساتھ سے زرب دو اور جو جواب آئے اتنی بار میرے ارگر چکر لگا سیف نے ہدایت سنی تو فوراں چکر لگانے لگا لیکن پھر اس نے سوچا کہ ساتھ کو ساتھ سے زرب دیں تو کتنی بار گھومنا پڑے گا اسے احساس ہوا کہ اس نے کبھی اچھے طریقے سے پہاڑے یاد نہیں کیے ساتھ زرب ساتھ اوہ ہاں یہ ضرور باون ہوں گے اپنی طرف سے صحیح گن کر چکر لگاتے ہوئے سیف نے طلاب کے گرد باون چکر لگائے حالانکہ اسے انچاس چکر لگانے چاہیے تھے جب ساتھ چکر پورے ہوئے تو پانی کا رنگ نیلا ہو گیا چودھویں چکر پر یہ پیلا ہو گیا اکیس میں پہ اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ انچاس میں پر پہنچا تو یہ بلکل سفید سے رنگ کا ہو گیا لیکن جب سیف انچاس میں چکر کے بعد بھی چکر لگاتا رہا تو طلاب کے پانی کا رنگ دوبارہ عام سا نیلا ہو گیا اور اس کی سطح پر سکون ہو گیا سیف نے تب چلو بھر پانی طلاب سے لے کر پیا وہ بہت بدزائقہ تھا اور پھر اس نے اپنی خواہش کی اور پھر انتظار کرنے کے بعد اس نے پسند کی خواہشیں دوبارہ بتانے شروع کر دی اس نے خواہش کی کہ وہ گھر اڑتا ہوا جانا چاہتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا وہ بہت مایوس ہوا اس نے کئی دفعہ کوشش کی لیکن اس کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی آخر وہ خود ہی گھر کی طرف چل دیا راستے میں اسے دوبارہ عزیق ملا جس کے پوچھنے پر اس نے اسے سارا قصہ سنایا تو وہ ہسنے لگا اگر ایک آٹھ سال کے بچے کو ساتھ سے ساتھ کی ضرم دینا نہیں آتی تو اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی اب دوبارہ اس طلاب تک کبھی نہیں پہنچ سکتے سیف بولا میں ہمیشہ اسے ڈھونٹا رہوں گا اور ایک دن طلاب تک دوبارہ ضرور پہنچ جاؤں گا تب تک مجھے پہاڑے بھی یاد ہو جائیں گے لیکن سیف کو دوبارہ وہ طلاب کبھی نہیں مل سکا سب ہی کہتے ہیں کہ وہ طلاب صرف ایک دفعہ ہی نظر آتا ہے بچوں اگر اتفاق سے آپ طلاب تک پہنچ جاؤ تو خیال رکھنا آپ کو بھی پہاڑے یاد ہونے چاہیے ابھی سے تیاری کر لو ملاسات کو ساتھ سے ضرم دیں تو کیا جواب ہوگا پیارے دوستوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں ہمیشہ علم کی ضرورت ہوتی ہے پیارے دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید مزددار اردو کہانیاں سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں